لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیجی ہوئے پیغمبروں میں سے ایک نبی ایسے ہے جن کی روح آسمانوں میں قبض ہوئی اور اس میں وہ منفرد ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں میں ان چار انبیاء کرام کا ذکر کروں گا جنہیں ملفوظاتِ عالی حضرت میں بیان کیا گیا ہے کہ چار نبی زندہ ہیں ویسے تو اپنی اپنی قبر انور میں تمام انبیاء کرام زندہ ہیں پھر ان لوگ کی زندگی کا تعلق ان سے ذرا مختلف ہے تو اس کو اگلے درس میں ڈسکس کریں گے آج بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نے اللہ عز و جل سے عرض کیا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں اسے اجازت مل گئی چنانچہ اس نے زمین پر آ کر حضرت عدریس علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت عدریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا ملک الموت سے بھی کوئی واسطہ ہے اس نے ارشد کی جی ہاں وہ فرشتوں میں میرے بھائی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تم ان سے مجھے کوئی نفع دلوا سکتے ہو اس نے ارشد کی اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی چیز اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا البتہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوقت وفات آپ پر نرمی کریں پھر کہنے لگا میرے پروں پر سوار ہو جائی گئے آپ علیہ السلام اس کے پروں پر سوار ہو گئے اور وہ آپ کو آسمانوں کی طرف لے گیا وہاں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی یعنی کہ ملک الموت علیہ السلام کی اور اس فرشتے کی جس کے پروں میں حضرت عدریس علیہ السلام سوار تھے تو اس فرشتے نے ملک الموت علیہ السلام سے گزارش کی کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے ملک الموت نے فرمایا مجھے تمہاری غرض معلوم ہے تم حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو لیکن ان کا نام زندوں سے مٹ چکا ہے اور ان کی زندگی کا آدھا لمحہ ہی باقی ہے چنانچہ اس فرشتے کے پروں میں ہی حضرت عدریس علیہ السلام وصال فرما گیا اس روایت کو زاد المصیر میں سورہ مریم آیہ نمبر 57 کے تحت روایت کیا گیا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زاد المصیر کیا ہے زاد المصیر فی علم التفسیر کتاب ہے جسے ابن جوزی نے جس کی تعلیف کی ہے اس کے مولف ابن جوزی ہیں تو ابن جوزی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے زاد المصیر فی علم التفسیر موسیقی